دیکھئے کانون تو بہت ساری اچھی باتیں بتاتا ہے صرف پنجاب کے صوبے میں جو ہے ڈومیسٹک ورکرز بل ہے جس کے وہ ابھی تک ایمپلیمنٹ نہیں کیا جاسا کا جس کے پر لاہور ہائی کورٹ نے بقاعدہ آرڈر دیا جس کے تحت جرم ہے پندرہ ساتھ سے کم عمر بگے بچے کو اپنے گھر کے اندر امپوئے کرنا اسی طریقے سے جو ہمارے پوری پاکستان کے اندر قوانین ہیں چائیڈ لیبر کے حوالے سے وہ آج کے نہیں وہ نوے کی دہائی کے موجود ہیں مگر بہت اتنی سی ہے کہ ہمارے سامنے آپ نے پرگرام کے آغاز میں کہا کہ ہم سب کے گھروں میں یہ ہوتا ہے وہ سکتا ہے آپ کے میرے گھروں کے اندر نہ ہوتا ہو مگر ہمارے دوستوں یا رشتہ داروں کے گھروں میں یہ ہوتا ہوگا اور ہم وہاں جاتے ہیں تو یا ہم خاموشی اختار کرتے ہیں یا ہم اس کے اوپر بات کرنا بند کر دیتے ہیں نظرے پھیر لیتے ہیں اسے ہم اپنی بزدلی کہیں مجبوری کہیں ہم نے پا کہتے ہیں رکھ رکھاؤ رکھنا ہے کسی کے پتا تنقید نہیں کر سکتے ہیں مگر آخر میں جو بھی ہماری مجبوری ہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ بچہ ہی اتار رہا ہوتا ہے دوسری طرف میں ایک بات اور اٹ کروں گا کہ آج کل رات کو جب بھی شوز ہوتے ہیں پرائیم ٹائم کے ہم بجٹ پہ بہت چلا رہے ہیں چیخ رہے ہیں پشلے چار پانچ مہینوں سے مہنگائی پہ بہت چیخ رہے ہیں پیٹرول مہنگا آٹا مہنگا چینی مہنگی چاول مہنگا اس مہنگائی کا بہت سب سے عادہ سب سے غریب طبقے پہ جاتا ہے وہ غریب طبقہ جو پورا مہینہ گزار نہیں پاتا بغیر ادھار لیے اور اسی ادھار کو چکانے کے لیے کہیں نہ کہیں وہ ڈھونٹا ہے اپنی اولاد کے لیے کہ اس کو وہاں پہ امپلائیمنٹ بھی مل جائے اور یقینا یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ آپ اور میں شاید بچپنے کی بات اس لے کر سکتے ہیں چونکہ ہمارے والدین نے ہمیں بچپنا دیا تھا ہم سکول جاتے تھے کھیلتے کوتتے تھے زیادہ تر جو بچے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے والدینوں کا بھی چائلٹھوٹ نہیں ہوتا ہم اس کو دو تین الگ پرسپیکٹف سے دیکھنے کی ضرورت ہے صرف یہ نہیں کہ کسی والدین کے لیے وہ بچہ جو ہے پیسے بنانے کی مشین ہے مگر وہ والدین خود کس چیز سے گزرے ہیں خود کتنا ان کا ایکسپوشیر ہے کتنا ان چیزوں سے حساسیت سے واشنہ ہیں اور دوسرا ان کی اپنی مجبوری کیا ہے اور یہ بھی سچائی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اکثر والدین یہ سوچتے ہیں کہ میری اولاد جس گھر میں کام کر رہی ہے وہ دن رات ایسی چل رہا ہوتا ہے ہال کے اندر وہ گھر دین وقت کا کھانا دیتے ہیں ییت کے اوپر یا نئے سال کے اوپر اور ایک نیا جوڑا بھی دے دیتے ہیں اور میں یہ کچھ افورٹ نہیں کر سکتا اپنی اولاد کے لئے تو ہم اس کو یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں ان کے پرسپیکٹس سے بھی سوچنا پڑے گا definitely is a criminal act ہے بچوں سے کام نہیں کرایا جا سکتا ایک بچے کو ایسی کہتے انوائرمنٹ میں گرو اپ کرنا جہاں بڑے بھائی کا کہنا ماننا ابو کا کہنا ماننا امی کا کہنا ماننا ایک اور بات ہے کسی کا اس لئے کہنا ماننا چونکہ وہ مالک ہے وہ ونہ تنخواہ دے گا یہ نہیں کہ وہ آپ کا کوئی سگا ہے اس سبورٹنیٹ ذہن کو پھر آپ لے کے آگے گرو کر رہے ہیں اس کو غلامی کی ذہنیت کے اندر آپ نے مبتلا کر دیا ہے ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے